انسلواد بڑھا اجڑے مومنین بارو میر بانی کر کے اندر تشریف لیاو انتواردے سامنے زاکر اہل بیت سید زیغم عباس آف ٹیبا بوٹشاہ اوختاب فرمان اللہ اعلان مجلس دا گیوی کیتا ہے پھر سن لو چوی سفر علی مہیلے سے دینے چاک جڑیوں دیئے ایس دفعہ چودہ اکتوبر نووے دیئے مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات بیمار مومنین ممناتی سیحت واسطے سلوات حجت پاک دی سلامتی واسطے سلوات بستید ممنین مرخومین واسطے بانین مجلس دے مرخومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکا نبد و یکا نستعین دن اصراط المستقیم اصراط النسین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا فرماؤ بے رزقین رزق دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن او ایمان دے بے روزگارن روزگارتہ فرما حاضرین نقری قبول فرما حاضرین دہ ترائی قبول فرما جگہ مجلس پاک اچھ گزریا سارا وقت عبادت اچھ شامل فرما اس پاک ذکر دہ صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ ماف فرما میرہ اللہ محبت اہل بیت اطاف فرما معرفت محمد و اہل بیت محمد اطاف فرما میرہ اللہ غم حسین علیہ السلام اطاف فرما قابل اطرام بانی مجلس دے رزق اولاد اچھ خیر و برکت اطاف فرما اس پاک ذکر واسطے اس بستینوں آباد فرما اور اس ازیم مجلس نو محمد ام آل محمد صلی اللہ محمد ام آل محمد و عجل فرجا آل محمد بات سونی سلوات پر جید سونے وارس آئین ایڈی سونی سلوات محمد این سلوات پڑو گناہ معافو این اچھی آواز نال آزباللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ رحمان 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 صلوات محمد رحمان 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 حسین غریب بسم اللہ شہید لچان بیارز کربلا لوگوں کفن کوئی نہیں ملیا اللہ ذیک علاو وقت ودایہ من الخیام یا زینب صد کیا ہوا وَيَوْمَا قُلْ سُوْمِنْ وَيَا سَكِينَةُ وَلَيْكُنَّ مِنْنِ سَلَامُ هُنَا اللہ دے حوال روپے ہو کس رنگ اچھ طرف کرا ہوا زہرہ دے پاک پتر دا اے تتوہ نو پتائے شیعہ سنیا نو پتائے اے او حسین جن دی ما پوشا کا عرشتو منگویں دیا ہے سچی گیا لے میرے بزرگوں عید علیہ دے نوے آ نبی مورتے چاہ کے مدینہ دیاں گلیاں میں چھ پھیراوے آ حسین دی سواری بڑے آ واللین والیاں ظلفان حسین دے ہاتھ اچھ نپا کے فرماوے آ لوگو اے میرا جنت دا نواب ہے بسم اللہ کران میرے نال ملے نیاز حسین آو ذرا ایک منٹواز تے کربلا امت کے نجو جاڑے آئے زہرہ دے پتر اللہ زی جسم ہو اور یان جہن دے تن دے کپڑے لٹے گئے اللہ کا دیوی نہ رو میں جہن دے رو میں بی بی دے پتران رو اللہ زی غسل ہوں دم ہوں جہن دے جسم دا خون اور صدا غسل بڑھے ہیں اتسا سارے ہیں پھر بھی سوکھا سن لے ہیں تارف دا آخری لفظ صرف شیعہ واسطے نہیں نہ سننی بھیرامہ واسطے اس بندے نال تارف دا لفظ کراونا چھ سڑاونا چھانا جن دے جسمیں چھ تھوڑی جی غیرہ تھو اللہ زی حرمہ حسیر آئے آئے فل کو فات و شام بنی علیہ جہدیاں بینی رول گیا یہ ہن سوڑی مجلے سے آج ہن سفار تو ہن آدائیں تیری قید رہائے آئے محسد کیوں سارے شامل ہو جی کوئی فال تو گل نہیں وقت بھی ضائع نہیں کرنا میرے نال نال آمڑ تو ہن آدائیں تیری قید رہائے تے میرا سارا بقت لٹا کے اور تیرے شہر دے وچ رہا رات روندہ سارا میں سارا جی جی بیل 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 اوہ دری میرا چولا پا کے اوہ تیرے شہر دے وسط حسد حنو اوہ 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 جنڈا بین آیا دفن آگے اللہ نسل آباد ہوئی اللہ قدیمی نہ روہ جنڈ روہ بیل دے دکھ آگے دفن آگے اے حسد حنو آگے آگے اوہ جنڈا بین آیا دفن آگے آگے بہت سوڑا پاک ماحول اللہ نظر نہ لگے بس چند لمحے میرے نال نہ لونے آؤ میرے بزرگوں میرے بھائیوں ایک منٹ واس تھے میرے نال شام علی زندان بے بوئے تھے میں تھا نو ایک بیوار سے قیدی بکھاؤ کون قیدی لتھائے تاک بیمار دی گردن تو آئے پورے ایک سال دے بادے مر مر کے قید دنی ویشت ویچوں تھے پیوتے پتر ماتنی آئے ہو ہو یا کیا میں پیانا پیدید سجاد دنی پھوپیاتے ماتم سما بے نا آئے 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 آکھیں نایی دی سجی آلامان آلامان نایی دی سجی مستر بھو جی شاہ جی مستر رو سیادہ نایی دی سجی جیڑی گردی آئی اور میرے زخمہ دیتا اللہ مان اللہ مان اللہ نہ سنا بات ہو نہیں دیسے دی اور میں صدقی امان اور زندہ نے چلول کے مر گئے سیادہ نے دیسے دی جیڑی گردی آئی میرے زخمہ دیتا آج دی مجلس ہے کوئی بندہ شرمہ کے نہ روئے اوہ بندہ شرمہ کے روئے جڑا بی بی زینب تو وڑا عزت دارو اوہ بیدی دی سجادہ دی پھنی یادے اللہ مان آئی اپین سکین آئی یادے ہونے نئی دیسے دی آئے ہونے نئی دیسے دی ہی جیڑی گردی آئی اور میرے زخمہ دی بسم اللہ کرو آرہا کھرو رہی ہے شالہ ایسے غم مچ رو وہ میرے نال نالاون ہے جس انہوں میں مجلس سمجھ سکیا مولی صاحب اوہ میں جناب دی بارگاہ ویچ پیش کرو زندان دی مٹی تے بھرا دی جولی ویچا بھوئے ہیں بوسی دا کرتے نال بھرا دیا اکھان دا خون صاف کرے ہیں رو رو کے آکھے زیادہ خون کیا رونا ہے چنگیاں بینا کفن نہیں منگ دیا آدھیے ایتھے تھے میں کہہ دا نا میرا آواز نہیں پیا لگ دا کڈا تازے ورلا سنی ویر سجاد مطن تے ونزے جے میں ہوئی تھے میں تیرے زخمان دا سونا علاج کر آئے آئے شیعہ واسطے کے لفظہ کھڑ لگا آدھیے سجاد میں سارا رستہ شمر نوا دی رہیاں میں حسین دی دی سکینہ اس نہیں منیاں اوہ میں نو مریندہ بھی ہاتھ نہ لیا دا ہا تو سکینہ نہیں تو مدینہ علی زہرہ ہے آئے آئے نائی دس دی جیڑی گن دی آئی وہ میرے زخمان دی تعداد جنت نہ لو مہنگی ہوں دی یہ مجلس حسین ایک اور لفظ پڑھتا دو آواز تھے علم مچ گئی لے زنجیر گئے ہیں آئے 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 سارے حیاتیں کر سکتے ہونا وچ شام دی آل عباد ایک سال پچھو سہدانی آنو ملے زخمی سار شہداد ہویا کیا میں پیاہ دا کن سوم نے چاہے ساری آزیدہ نائی ماتم کرنا آج نہیں کرنا پھر قدو کرنا بولو میرے آنکھیں چم چم آل بھرا آدھے تیدا سار چاہے تجھو آدھا ہاوے میں کو سمجھے آکار آؤ اللہ ہوئے 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 کربلائی کلی باندی آئی تیادی آئی میرا اللہ میرا کربلائی چہیسا تھوڑائے غازی آدھے عید درد نال نہ رویا کھا میں جو تیرا پتر توقع تسوڑی نوکری اینج پڑھا جی میں کاری قرآن پڑھ دے آئے 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 بس میرے نال نہ لامنے ایک بہت پرانا ویڈ میں نو یاد آ رہے ہیں سناوہ مکی قید ارشدیاں وصدیاں دی تاری ہائے دی آواز آوے نا تمہیں آگے نکلا ایک مدت طویل دے با دے اوہ بیٹھا وال وال گرد آئے گرد آئے جین دی آن دی مطا واد ونجے تاری ہائے ہائے آئے ہائے ہائے دیکھنے ہی میرے پاس ہے میں پیا آدھا کائنات دے مجھے ایو پہلا کہ دی اوہ بیو با کردہ سجادے اوہ جین وال وال پچھے آئے ہاں کے متوں میں کو کیوں کی تیادہ اوہ میرا وطن کیڑا اے میں کتھے ونجڑا اے اللہ کا دی بھی نہ رو میں پھر گزارش میرے نال نہ لاؤنے ادھراد اویلا کیڑا اویلا ادھی رات اویلا بدماش زمانے دا میرے قیدی بیمار مہاری امام ادھی رات ویلے بنی باش لے لے اندربار چکل ام بلا کے پیاد سجاد آگ کرسی تبا کس کے سنے آئے اکھا میں چھو خون باہر آگے ہے ہم دردی نال نہیں جڑا ماسوم دا قاتل ہوئے اوسے چھ ہم دردی دے جڑا سیم کوئی نہیں ہند تنز پیا کریں دا یاد سجاد کوئی بھی کہ دی ہوئے یہ میرا عزیز بڑا سونہ پیا پڑ دا مولا مال کا بہت بڑا زا کر بنا ہوئے کمی ناد سجاد کوئی بھی کہ دی ہوئے رہائی دے میلے خوش ہوندہ بھام تھوڑا خوش ہوئے بھام زیادہ خوش ہوئے تو اتے بنی ہاشا میں تو اکھا میں چو خون روم شروع کر دیتے جانگ تا شہزاد یاندہ شغل ہوندہ ہے بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو جانگ شہزاد یاندہ شغل ہوندہ ہے مزید تڑپی میرا چوتھا امام آدھے چنگ شغل بنائے بہتر گھنٹے تور آئیے آئے کردامی تاکہ میں تھوڑا جیسا پر کار لما جڑی پیو دے مطھے کدی نہیں لگی بغیر چادر دے ناؤ گھنٹے کھلو آئی بنی باشن آلے اور رو رو کے پیاد آئے ای بھی تیرا شغل بغیر کفند میری چھوٹی بین دفن آئی آئی ہو یا میں مرا ہو یا میں صد کی ہو ہون بی ادی رات بلے میں دربار چکلیاں بلائے کمینہ جلدی دس آ کیوں بلائے میری پھوپیاں دروازے تے مٹی تے بہتھی ہو یا جلدی دس کیوں بلائے ادھ سجاد ایس واس تے بلائے ساری زندگی کسے بندے روم نہ ہو اے کمینہ دے سجاد ایس واس تے بلائے جڑیاں کوئی جیندیاں نہیں وطن تے لے جا تر پہ میرا امام ماد ایک بھی نہیں جیندی ہوئے ہوئے جیندیاں ہی جہون دیا نہیں اے اس دن دیا مر گیا نے جد دا غاز تر گی ہے کمینہ دے میں لٹ کربلا دی واپس دینا تُو جیت گیا میں ہار گیا اے زت نال خفی مام وطن تے نال لے جا سنو دیو میرے بزر کو میں لٹ کربلا دی واپس دینا سجاد اے سچی گل لے تو انو لٹ نواز دے میں کئی ملک تُو بد ماش اکٹھے کی تے آئے تن تے لے جا مال ڈرائے نی اسی اجڑ گئے تو عید کی تے خیام تمام جلائے نی بیٹھے ماتنی سیادہ دائے خون آلودہ تُو رنگ گئے اللہ مال آئی مہی حق بن دا ماتن دا حق بن دا نا آئے آئے ماتن مہد آئے نی آئے کن پھر کے دے مہی آف پھیاں دے آئے 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 اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کر آئے 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 میرے بزرگوں میری آج دی ساری مجلس جس واسطے کے لمبا سفر کر کے میں جناب دے بارکہ آئے چھازر ہویا میں جناب دی سونی رون دی آINGS زیارت نصیب ہوگی اللہ رومن والے ہند دے گھر عباد ہوگے اللہ رومن والے نسل عباد ہوگے اللہ رومن والے ویڈ سندھ اس پاک غم والے دنیا کس ہور غم میں 바보 رومن ان رومن والے اندیں اپنے شاعر اپنیا بستیاں اپنیا امام بار گاما ہوئن بھلا کیوں جتھے ننو رومن توں روکے کوئی نہ میرے پاسے میک رہے ہو آدمی بندے تک سکے آم ویران دیا اللہ شان تو بھیڑی چپ کر کے شام ٹھول گئی جتھے اس ملے رومن دے دن دا تے آج کروڑا دی تعداد اچھے ماما بھیڑا دیا نو نال لائے کے سارے شیعہ کربلا اکٹھے نہ ہونتے کربلا ماما دے سامنے پتر مارے گے آئے کردامی تے شام اچھ پتر دے سامنے ماما مار چھوڑی آئے بد بختہ تو اپنی مجتان دو دو گھنٹے کبرستان اچھ رکھ کے انتظار اچھ بیٹھا رہا نا جہ کو پچھے کہندی انتظار اچھے آکھ دے اس لی بھیڑ بڑی دوروں آمد ہے پتہ نہیں کہندہ کلمہ پڑے آئی کس شریعت نال تیرا تلک ہے بول جواب دیں پیراؤں دیا لاشا تے کدھی بھیڑا رسیاں پا کے معی آئین ان جان دیاں نے بھیڑا میں تے وکھے قبرستان اچھ اگر بھیڑ انتظار دیر ہو جاوے نا دوروں آمد ہوے تے لوگ میت رکھ کے آئے تے جڑے والے وین آن دے نے کبرستان دے بننے تے تے لوگ کنڈ کر کے آن دے نے بین آگئی سو رستہ دے ہو تو رولا رولا کے ماریاں رسول دیا دیا آئے 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 تو کبرہ نال کبرہ نہ رہن دیتیا عجوی تو مسلمان شاید تیرے بزرگاں تینو اطلاع نہ کیتی شاید تیرے بزرگاں تینو دسویہی نہیں انہا صرف تیرے کو کم لیا ہے انہا ای تینی نا دسویہ باہ جی جو انہا بے کفن لاشاند وارس آمن والا ہے بولو سیر ہلاو بارویں آمن ہے نا انہا بے کفن لاشاند وارس نے آمن ہے نا منتقم نے آمن ہے نا آلاتِ زمانہ پہ ڈسیندے نے انجھ لگتا ہے جی میں مرتجستِ زین رکھ لیس انجھ نظر پہ آندہ جی میں آپ آسلوں پہ آدھا ہو بابی علی دیز الفکار سنبھال مدینیوں شروع ہو جائیے کبرہ میں چھوٹھا اٹھا کے پوچھئے جواب دے چار گھنٹے کیوں کھلوائیے اللہ دیے دالت نیراندی جے ہر ظالم دا حساب نہ ہوئے تھا دعا منگو آج جی آجاوے آج بڑا سونہ دن نے دعا منگو ہونی آجاوے کیا ہونیوں دعا منگ دے دعا منگو نا تھوڑا دل کر دے نا سگر دی ماں چھانتے بھوے اللہ میں نو توانو میری توڑی اولاد نو باروین دے پاک لشکر شامل فرمال اللہ ہر شیعہ نو آخری شانس تک مولا میر ممنین دی ولایت تے قائم رکھ اتنی ہائی نوکری فضولیات چھوڑ گیا صرف مجلس معاف کرنا اے فالتو گلہ کرنا لی جگہ نہیں اے بارگاہ اے سے تیرے امام دا فرمان باروین دا جتے مجلس ہوئے ہیں میرے تو بھی پہلے میری زخمی پاسی علی دادی پہنچ جاندی نہ وہ اگر امام بار گادہ اترام نہیں کرنا ضرورہ وہ اگر اس نو سجدہ کرنا تھا آئے آئے ترے یا چار سفر نو شام چٹوری انی یوی سفر نو بھراما دی جاگیر دے بننے تے اتری میں اتنی بھی جلدی نہ کرا ایک حصہ مسائب دا میں چھوڑ گیا میں کوشش کرے نا نار رلاما زندانی چھو واپس آکے جڑے والے تیرے چوتھے امام دسیانہ پھو بھی اماما قیدہ مگ گیا قیدہ اندری حائی دی خبر سنکے سارے پاک پردہ دار یک دم مٹی توٹ کھلوتے بنی باشنی علیوں ایک نہیں اٹھی جڑی سکینہ دی ماہ اے سارے ہاں تے حائی نہیں کیتی سن رہے ہو امام کول آکی آدھے نمہ قیدہ اندری حائی دی خبر سنکے سارے پردہ دار اٹھ کھلوتے نمہ تُسے کیوں نہیں اٹھے پتر بی مار دی سونی داڑی تے ہاتھ رکھ کیا دی جڑیاں اٹھ کھلوتی ہیں نا اے نا دا وطن تے کوئی نہ کوئی ہے اے ہون سونی مجلے سے سجاد میرا وطن کیڑ ہے میں کتے مجلے پتر تے وارس میرا کربلا دی میری اتھے شام اچھ رولا 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 کے مار چھوڑی ایک روایت پڑھا جی ایک پڑھنا پھر اگے چل دے آن اپنے گھارے اپنے محولے فرمایا سجاد اینج بھیڑنا دفن ہوں دی یعنی جی میں تیری بھیڑ سکینہ دفن ہو شام دے زندان یعنی جیل دی غسل دیوانا لی عورت این موقع تے آکے آ دی علی دی دینوں میں سنے ہیں زندان اچھو چھوٹی قیدن مر گئی ہے پاک سینڈ فرمایا ہاں بابا بابا کر کے ٹر گئی ہے تو کونے اے ساوٹ اینج بھیڑا اور اتاکیا میں حکومت دی طرف ہوں میری ڈیوٹی ہے اگر کوئی زندان اچھ جیل اچھ مستور مر جاوے ہیں میں غسل دینی ہے پاک سینڈ فرمایا تو غسل دینی ہے تو عجرت لینی ہے تو اسی تے قیدنی ہے سننے بی بی دا واسطہ بی بی دا واسطہ سننے اسی تا نکیڑی عجرت دے سکنے اے عورت آکھر لگی غریب تو غریب بھی کوئی قیدن مار جاوے ہیں میں او دے تان دا لباس تے ہتھا کرنا دے زیور تے گزارا کر لینیا کوک نکل گئی علی دی دھی دی فرمایا پردے دے اندر آکے ویک اس دا میلہ کرتا ویک اس دے زخمی کن ویک کون پہ سڑ گئے میں کے پہ آکھ دا سجاد انج بھیڑا دفن ہوں دی دور نہ نکل جاما جوے تیری بھیڑ دفن ہوئی ہے اما دو رستے ہیں وطن تے ونجن دے ایک صدہ مدینہ ایک کربلا دے پاسیو مدینہ اما حکم کرو کیڑے پاسیو وطن تے ونجن ہے پتر بیمار دی منشاہ سامن کیا دی جڑے پاسیو دن لابی ٹورپو میرا کیڑا پاسا رہ گی تو امام ہے نا میں ہونو منت کرنی یا شام چھوڑن تو پہلے میں نو تھوڑے جو وقت واسطے دھی دی کبرتے لے چال آخری بندے تک بی بی دا واسطہ میرے پاسے دیکھنا ہے میں پاکا نہ چھوٹا جا زاکا نہ دعا نہ لے بڑیا سکینہ دی کبرتے ساریاں بی بیاں ماملہ تو اترییاں ما سکینہ دی کھلوتے ما ملتو جھان پر عرفان حیدر عابدی فرمین دے آئے جو میں رات نو ماما اپنیاں چھوٹیاں دھیا نو اپنے کول سوان دیاں نے نا انج سکینہ دی کچھی کبر نو گالنا اللہ کے فرمایا اٹھ دیکھ اسی سارے وطن تے والے وینے روز جو پوچھ دی ہاں میں سجاد کڈا زیور لاسن تے وطن تے اٹھ دیکھ سجاد دیا کہدہ مک گئیا کافی دیر رومن دی آواز آن دی رہی اچانک رومن دی آواز بند ہو گئی تھی علی دی ویکیا دی سجاد ویکھو مطمہ ما سکینہ دی کبرتے مر نہ گئی ہو بھی سجاد آیا ویکیا کیا ہے کبر اچھ دو نکے نکے ہاتھ باہر آئے ہوئے آئے 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 جڑے ما دی گردن اچھ پوست ہوئے ہوئے آئے نال ہولے لے وین پہ آن دا ہاں سارے والے وین دے میری کبر دا نشان متا چھوڑو مر توڑا رہ باہو لگتا ہے چھنڈے حضورے والا اچھوڑی گل کرنواستے اے منظر رہائی دا میں پڑے آئے زاکر بیٹھے ہو سو محفوظ کر لینا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے مورتے مک جاوے سجاد امام دے حکم دے تیت رولیاں ہویاں اجڑیاں ہویاں سکینہ دی کبر دا سلام کیتا تے معاملہ دے پاسے توریاں آخر تے اٹھی زوجہ حضرت عباس میرے لفظ نہیں کسے بزرگ دے لفظ انتے ساری زندگی رومن واسطے کافی نے زوجہ حضرت عباس جنب کل سوم پاک کولا کیا دیا نے ایک منٹ واسطے میں نو غازی دا سار دے ہو غازی دا سار چاکے زوجہ حضرت عباس سکینہ دی کبر دے پیران لے پاسے غازی دا راک گے نا سار ہو تے اچھا وین کر کے فرما دیا نے اے ملانا یا نہیں اسی معافی منگولا ہے اللہ مالو ہے اللہ مال ہائے وفادارو آج دے دن نائیے کربلا اٹھارہ پھرامان دی بھین اے تائیں صفحہ ماتم تبیٹھے ہو ایسے ہی بنیاد رکھیے بھراد اسفحہ ماتم دی ایسی رومن دی جاچ دسیئے ایسی تینوے سارے رست دسیئے میں قریب آگیا ایک وین کر کے میں سلام کرلے ساں دس دن ماتم ہو سی انشاءاللہ سامنے بیٹھے تے کچھ کبرہ نظر آئی ہیں کبر آکھاں یا پکا کبرستان آکھاں گجرات ہو نا گجرات ہے لے سارے ہو نا زمانے دی چوتھی حجات بارگاہ ملکہ شاہ مجھ گردن جھکا کے ارز کی تا پھوپیئے ماں اور تھاڑے بھراماں دیا کبرہ تھاڑے پاک پترہ دیا کبرہ تھاڑے نانے دے ضعیف سہابیاں دیا کبرہ اور تھاڑے پاک میمانا دیا کبرہ گن دیا گن دیا گن دیا فرمایا سجاد کس بڑھائی ہیں ارز کی تا پھوپیئے ماں میرے نال مدد کر کے بنی اصد لوگاں ایک کبرانی شکل بڑھائی ہے فرمایا سجاد جا جا کے میری طرفوں بنی اصد لوگاں نو آکھ علی دیدھیتوانو سلام پہ کریں دی میں تبہ کفنٹ چھوڑ کے ٹر گئی آئی بہرحال پھر بات میری لمبی نہ ہو جاوے پچھیا زمانے دے چوتھے امام فرماں حکم کرو سابتو پہلے کس کبرتے منجڑا ہے کاؤنے جڑے نہ رووے پھر آج دی رات فرماں حکم کرو کس کبرتے منجڑا ہے بھیراواں دی جاگیر دے بننے تے کھلو تی رو پئی ہے تیادی سجاد حق تے بننے تے سابتو پہلے غازی ویر دا سلام کر مگ گئی میری یاجدی نوکری اب باس دی کبرتے آگئی اس لنہ سونی مجلس میں کیویں ارض کران اب باس دی کبرتے آگئی زخمی حد بھیرا دی کبرتے راک کے آدھی ہے تینوں دس ہڑائیاں سکینہ شام رہ گئی ہے ہوئے 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 سات دن رہی کچیاں کبرانتے کربلا کتنے دن جی نوٹ فرمالو سات دن کچیاں کبرانتے گزر گئے ستویں دن نے سرکار جعفر زمان لکھیا ہے اس روایت نو اوکھی جی لفظے اور اس زمانے میں چیستہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے امام فرمائے دن نے ستویں دن شام دیاں جڑیاں ہوئیاں دی حالت کربلا اے ہو گئی آئی جو میں انہوں مدینے ٹورنڈا نا کھاہا نا تے جڑیاں شام میں چو بچ کی آئیاں یہاں انہوں ہی وچوں ایک وی جھین دی وطن تے نا ملے بنی علیہ کوئی بندہ میرے کول پوچھو سرکار جعفر زمان لکھ دینے ستویں دن کربلا علی دیا نوہ تے دھیاں نے پتھرانال موت ماتم شروع کر دیتا ہوئے 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 امام فرمایا پھوپی امام وطن تے ونجڑا ہے چونکہ سارے مذہبچ حکم امام حکم خدا ہے ساری بی بی امام اللہ تے سوار ہو گئی آئی تھاکے تھے نہیں ہونا گئے میں آخری لفظ تے قریب آ گیا ساری بی بی حکم امام دے تہت ماملہ تے سوار ہو گئی آن جی سن سکتے ہو وہ تے پھر کسے بزرگ دے لفظیں مامل دا مو مدینہ دے پاسے بی بی زینب دا مو حسین دی کبر دے پاسے کھلوتے ماں ملتے اچھا بین آیا ہے رلے آئے آئے کلی پی بینی ہوئے ہوئے کون کون تھک گیا ہے رلے کٹھے آئے آئے ایک کلی پی بینی آن یہ میری ساری مجلس ہے بھامے ایک منٹ دی مجلس ہے شہید آزم دی پاک قبر تڑپ گئی فرمایا اتنی جلدی نہ کر ایک واری مامل تو لہیا مامل تو لتھیئے بھیرا دی کبر تے ہاتھ رکھیا دیئے جے کوئی ہور ماں حاض ہوئے تے ماں آن دی حاضر ہوئے 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 شہید آزم دی پاک قبر اینے حل دی پیئے فرمایا ڈاڈی گلنیئے توحید بچائیا رسالت بچائیا بابِ علی دی ولایت بچائیا بھیراوان دی عزت و دھائیا بازاراں ترباراں شرابیاں کمینیاں دے نال تینگلہ کرنیاں پییاں حسین تیرا ممنون آئے وامہ صدقے ہوا پتینہ مسافرہ شام دا مقام بھیرا دے پاسے دے کیا دی فرماونا کیا چاہنا ہے کوئی اور محاض ہوئے تھے حاضر فرمایا سرخرو ہو گیا میں تو ویران دی عزت بچائیے دسہ میں کیڑا احسان وکھرا کیتا ہے علی دی دینے آو سار چاہو یا لکھ لو لوہِ ضمیر تے زمانے دے سارے کٹھے بدماشا میں چون حجتِ خدا نو جیندہ واپس لے آئی آئے آئے من جاؤ نا پڑھے ہو لکھے ہو اللہ دسارا نظام تے سسٹم بچا من والی دے نام ہے ملکہ شام بی بی ادی کوئی اور محاض ہوئے تے وطن تے جا کے میں نو پتہ میں ہونو وسنا کوئی نہیں کوئی ڈیوٹی لا سیدہ دے سارے کام مک گئے آخری لفظ ہے جی گورنل سننا ہے ساریاں ڈیوٹیاں پوریاں ہو گیا اور حکم نے میں مظلوم دی منہ تے بی بی آدی منتہ نہ کر تیرے وازت میں قیدل نام رکھایا سیدہ دے منہ تے جلوی نکار کربلا وچو پرن تو پہلے پترہ نمیل ہوئے ہوئے میں مرا ہوئے ہوئے میں مرا جنہوں نے فرمایا ہے پترہ نمیل سارے زبارہ نو پتہ ہے بی بی زائنب دے ایک پتر دی کبار گنجے شودہ شہیدہ نال سوتا ہوئے دو جنہوں نے پتر دی کبار چودہ کلومیٹر کربلا تو باہر دو پترہ نیا کبار نے درمیان آئی ہے سجیا ہاتھ محمد دی طرف پہ شانی تے رکھے آئے کبہ ہاتھ ہون دی طرف پہ شانی تے رکھے اچھا وین کر کے آ دیئے سلام اللہ کا دی بھی نہ دوے آم ماتن کریے آخری میرا لفظیں سلام و جعفر تیار دے پاک بچھرے ماں وطن تے والی وین دیئے اوپنی باشریہ لے آؤں کبراں تڑپ گئیاں کمر تک دوے شہدہ دے کبراں چو باہر آ گئے جینی گہرت مند ماں آئے ایدے گہرت مند پھتر نے دوہاں پھترہ دی ایک کو آواز آئیے بان فاتے شام تے کو فیدی اوہ جڑا شہر مدینے جاوے اوہ جے بابا سفار دیحان پوچھے کربن دے حال اوہ کربن دے حال بیٹھے اوہ کربن دے حال سلامے بچھے آگے نے کربار دی پیشی نئی دسری اوہ یا منتی آسا تے لہوے اوہ مطا غیرت مچ مار پیو جاوے رسیاں دے گا چھپاوے سارے دکھ دسے پر کربن دے پر کربن دی پیشی نئی دسے اوہ ماتم حسین ماتم حسین ماتم موسیقی 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 مالک اللہ اتنے دور قریب سے آئے ہیں اس ایک لمبے کا سوا عجر جو ہے وہ پاک سیدہ آتا مالک اللہ بیماروں کو شفات مالک اللہ بلی بسر کے زمین میں خاطر مالک اللہ جب کے قدم چل کیا ہے مالک اللہ سب کے خنامہ ہمارے مطلی عزیز پاکستان کو مقابل سے مقابل مالک اللہ بلی بسر کے خطکستان کو مقابل سے موجود ہیں ہمارے مطلع عزیز کو خطرات سبا مظلوموں کی مدد پر سلامزدگان کی مدد پر جو پردیش میں مالک آمیابی ہوتا حاضرین کی دعائیں اس پر جاتا اللہ علیہ وسلم محمد محمد سلامزدگان کی مدد پر سلامزدگان کی راکے سلامزدگان کی مصرم محمد سلامزدگان کی مصرم مطلع کشکو کہ سلامزدگان کی مدد پر این ائی سلامزدگان مجموعة اللہ حسیندگان موسیقی